موسیقی اسلام علیکم دوستوں جی لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپوکسی فلورنگ کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ اپوکسی فلورنگ ایکٹولی چیز کیا ہے اس وقت بھی آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اپوکسی فلورنگ اور 3D اپوکسی فلورنگ وال پیپرز ایک پورے گھر کو سیٹ اپ کیا گیا ہے ایک پورے کمرے کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایک پورے کمرے کو ڈیکوریٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے آپ کو کیسی لک لگے گی یہ تو بات کی بات ہے لیکن آپ کے سامنے کچھ انفاربیشن جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے ایکچولی تعمیراتی عمل کے دوران مکان کا دھانچہ جب تیار ہوتا ہے تو پھر اس کی فنشنگ کی باری آتی ہے جس میں سے ایک فرش کے لیے ٹائلز یا ماربل وغیرہ کا استعمال اور دیوار پر رنگ روغن یا وال پیپر کا انتخاب ہوتا ہے اگر یوں کہا جائے کہ فرش اور دیواروں کے ذریعے یہ گھر کی شکل و صورت یک سر تبدیل کی جا سکتی ہے تو غلط نہیں ہوگا پاکستان کے اندر بھی اس وقت بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کی مدد سے آپ گھر کے فرش کو اور گھر کی دیواروں کو خوبصورت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹائلیں آپ لوگ کو نیچے لگا سکتے ہیں فرش کے اوپر ماربل لگا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے آپ لوگ کے سامنے ویڈیو کے اندر بتائی تھی اس کا نام تھا اپاکسی فلورنگ تو اس وقت ریل کے اندر آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روم کو کس طرح ڈیکوریٹ کیا گیا ہے مکمل 3D ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے مکمل 3D ڈیزائننگ استعمال کی گئی ہے مکمل اپاکسی فلورنگ استعمال کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کمرے کو ڈیکوریٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے صرف آپ لوگ اس کمرے کی لک دیکھیں اس کمرے کی خوبصورتی دیکھیں اور آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر کتنی محنت جو ہے وہ کی گئی ہوگی اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کروانا اپنے گھر کو خوبصورت بنوانا تو آپ کہہ لیں کہ ٹائلوں کا دور بھی پرانا ہو چکا ہے اس کے علاوہ ماربل کا دور وہ بھی پرانا ہو چکا ہے لوگ اس وقت اپنے گھر کو 3D کے اندر شفٹ کر رہے ہیں اور 3D جو شیٹ ہے وہ صرف اور صرف آپ لوگ 3D کلر پرنٹر سے ہی حاصل کر سکتے ہیں 3D کے ذریعے آپ لوگ اپنے گھر کے فرش کے اوپر اپاکسی فلورنگ کروا سکتے ہیں اپاکسی فلورنگ بہت ہی زبردست چیز ہے گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے پورے گھر کو اس طرح ڈیکوریٹ کر دیتی ہے کہ شاید ہی دیکھنے والا اسے جناب حیرت سے دیکھتے رہ جائے گا اور اس کے بعد میں شاید ہی کبھی اس طرح کا سوچا ہوگا سکرین کے اوپر بھی آپ لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر اس وقت ایک کمرے کا دکھایا جا رہا ہے گھر آر ایڈی فنشنگ کے مراحل میں ہے بہت جلد اس کی مکمل ویڈیو آئے گی کہ کس طرح سٹارٹ کیا گیا تھا اور کس طرح اس کو فنش کیا گیا ہے بہت زبردست چیز ہے بہت زبردست ٹیکنیلوجی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان بھی اس وقت آپ کہہ لیں کہ بیلڈنگ انڈریسٹری کی لائن کے اندر بہت آگے بڑھنے کی مکمل کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایڈاپ کر رہا ہے پاکستان میں ایکٹلی پہلے اس قسم کی چیزیں جو تھی وہ ملنا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن آہستہ آہستہ اب وقت چینج ہو رہا ہے آپ لوگ ہر اس قسم کی چیز جو ہے آپ اس کو آن لائن بائی کر سکتے ہیں یا ہر قسم کے کنٹیکٹ نمبر جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں آپ رابطہ کر کے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اپنے گھر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں 3D اپاکسی شیٹ یا 3D وال پیپرز ویڈ اپاکسی بہت لیٹسٹ ٹرینڈ آ چکے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر لگائیں گھر کے فرش کے اوپر لگائیں دیواروں کے اوپر لگائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں چونے سے پینٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی فرش کے اوپر لگائیں گے تو آپ کی ٹائلوں اور ماربل سے جان چھوٹ جائے گی مکمل صرف اور صرف آپ کو فرش چاہیے فرش کے اوپر یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو مکس اپ کر کے آپ لوگ اس طرح کی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں جو آپ لوگ کی مرضی ڈیزائننگ آئے آپ چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو کروا سکتے ہیں کیونکہ 3D اپاکسی کے اندر اتنی زیادہ ڈیزائننگ آ چکی ہے کہ شاید ہی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ ہوگی ایکچولی بیڈروم جو ہوتا ہے گھر کا وہ حصہ ہے جہاں انسان آرام کی غرص سے جاتا ہے اس کی تعمیر و عرائش مزاج اور نیند پر مصبت یا منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے بیڈروم کے فرش کے لیے ٹائلز یا وال پیپر کا انتخاب کرنا ہو تو 3D ڈیزائننگ کی ایسے ایسے جناب آپ کو لوگ کہہ لیں کہ پیٹرن آ چکے ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر آپ کو اندر سے آپ کے دل سے خوش ہی محسوس ہوگی تو وہی چیز ایک صورت بھی آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں 3D اپاکسی وال پیپر 3D اپاکسی شیٹ جو کہ فرش کے اوپر لگائے گئی ہے اور سائیڈوں کے اوپر لگائے گئی ہے پرائیس میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ واقعی پاکستان کے اندر جب ایک چیز نہیں آتی ہے تو اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ہی جو جو اس کے اندر ٹرینڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر پہنچتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سیم وہی چیز اس وقت تھوڑی مہنگی آپ کو پڑے گی اگر آپ لوگ تھوڑا انتظار کریں گے تو پاکستان کے اندر آرڈی ٹرینڈنگ کے اندر چال رہی ہے اور آپ لوگ اس چیز سے بہت زیادہ بینیفٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی اور فیوچر کے اندر جا کر اس کی پرائس جو ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گی 3D اپاکسی جو ہے وہ اگر آپ لوگ فرش کے اوپر کروانا چاہتے ہیں تو اس کی پر سکیور فٹ جو ہے ریٹ چال رہا ہے پاکستان کے اندر وہ آراؤنڈ 650 روپیز چل رہا ہے پر سکیور فٹ کے حساب سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاصی مہنگی چیز ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا گھر جو ہے وہ بلکل 3D ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہو جائے گا اور آپ کا گھر جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا پرائس میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے اگر آپ لوگ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں یا لگوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپچن کے اندر کمرس کریں رابطہ آپ کے ساتھ کر لیا جائے گا اور اس قسم کی آپ کی جتنے بھی انفارمیشن آپ کے ہوں گے آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے آپ کو بتائے جائیں گے اور آپ لوگ اس چیز سے اپنے گھروں کے اندر استفادہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے لاہوری زون کے ساتھ جڑے رہے ہیں لاہوری زون آپ کے سامنے اس قسم کی انفارمیشن والی ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آتا رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر کونسی چیز جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ جن لوگوں کو ہماری ویڈیوز نہیں ملتی ہیں وہ بھی اس قسم کی انفارمیشن والی ویڈیوز دیکھیں اس قسم کی چیزیں دیکھیں اور اپنے گھر کو بہت خوبصورت جو لکھ ہے وہ دے سکیں ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں اپنا خاص خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی